موسیقی پنچ کلا دے انا فلیٹاں ویچ آجوی رینڈی ہے ایک جہی شکشیت جس نے بینکنگ کھیتر نو دہاکیاں پہلا انہا دنا ویچ ایک نوی جندگی دیتی سی جیدو شنگرشیاں دی گل کرنی بھی بہت مشکل سی بینکا نو نیجی قسم دے پونجی وادی محول ویچو کڑ کے انہا نو لوکاں تک کل جان والا شنگرشیاں یہی شکشیتاں کار نہیں جتے آجا سکیا آجیسی تو انہو ملوا رہے ہیں انہا شنگرشیاں دے موڈیاں ویچو ایک کامریڈ اینکے گاورنال جس نے قدے کسے وڈے تو وڈے نہ ڈو خاندہ دباوی نہیں سی مندیاں آجیسی آئے ہیں کامریڈ اینکے گاورنال جو سٹیٹ بینک آف پٹیالا جو ریٹائر ہوئے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پٹیالا دی جیڈی ٹریڈ یونین مومنٹ ہے انہو لیڈ کیتا ہے انہاں نے بہت سال اور وہ دے نال نال پنجاب بینک ایمپلائیز فیڈریشن دے جنرل سیکٹی رہے نے انہو لیڈ کیتا ہے اور اس دے نال آل انڈیا بینک ایمپلائیز ایسوسیشن دے اسسسٹنٹ سیکٹی رہے نے جنرل ٹریڈ یونین مومنٹ جو پٹیالے ویچ رہے دے آئے انہاں نے بینکنگ تو بغیر بھی اس دے ویچ بھی انہاں نے بڑی انوالمنٹ رہے نے اور بہت ایکٹیو رہے نے اپنی ٹریڈ یونین لائف دے ویچ انہاں نال کچھ پل بتان دے لئے آئے ہیں انہاں دے اس سفر دے بارے اسی انہاں نال کلبت کرنا جدو تسی ٹریڈ یونین مومنٹ دے ویچ سی اس بینک دے ویچ آئے سی اور مومنٹ دے ویچ او دو تو تے ہون تو تسی کی فرک محسوس کر دے ہو کہ انڈسٹری دے ویچ ٹریڈ یونین مومنٹ دے ویچ کی فرک پہ ہے نیو اکنومک پولوشی جدو نائنٹی نائنٹی بان تو ایمپلیمنٹ ہو جانے نا جی تے اوستوں باد فیر اک ٹیکنولوجی دا یوگ شروع ہویا ہے اوستوں باد انڈسٹری دی روپ ریکھا بھی بڑی چینج ہوئی کیونکہ اوارڈ سٹاپ دی سٹینگ سر لگا تار جیڑی ہے کمپیری جن آفیسرز نال ہون جدوں کے ریشو آل موسٹ برابر ہے کئی بینکان دے ویچ اونا دی گھنٹی باد ہے اور اے جیڑے آفیسرز بینگ نے ایک اے آئی بی دے پھول دے ویچ تا نائن پر ایک برابر دی ٹریڈ یونین دے ویچ ایس کر کے گریجولی گریجولی جو اے آئی بی دی انٹرویننگ پیشٹی سگی انڈسٹری دے اندر لگا تار او کٹ دی گئی ایک پاس ایک کمپیوٹرائزیشن نا یوگ شروع ہویا ایک کارن کر کے جڑا ہے آج وہ پسیشن تا نہیں کئی جا سکتی اور اگر آج نو یونینہ دا اپنا سہ یوگ ہے اگر وہ ٹھیک تھاک چلن یونائٹڈ فارم آف بینک یونین دے ویچ کامان انڈسٹینڈی بن جائے تا جڑا ہے بینکنگ انڈسٹری دی بچ جڑی ہے ٹریڈ یونین دی بہت بڑی سٹینگتھ مل دیا ہے اور آج بھی یوں مقابلہ کر سکتے نے انڈسٹری دے اندر اور لگا تار ایڈنا نیو اکنومک پولیشی دے ریجلٹ دی وجہ کر کے جو ساٹھ یہاں پراپتی سکیاں اے جے آئی بیے ساں نے بینکنگ دے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر دے وچ سکا اوش نوں ایک پبلک سیکٹر دے وچ لے آن لئی اونا نوں کومی کراؤن دے لئی ایک اے آئی بیے دا جڑا رول رہی ہے پروم دا ٹریڈ ڈرم کانفرنس انڈسٹری دے چونڈ توبال کہ بینکنگ راستری کتا جائے بینکنگ دا پیشا چاند انڈویزول دے لئی نئی ہے اور اے پبلک دے ہتا دے لئی اٹیلائز کتا جائے فار دی بیٹرمنٹ آف دی کومن مین انہوں لے کے سنگ ارس کر دے رہے جی دی کارن انیس سو نتر دے اندر چودہ میجر بینکان دا راشتری کارن ہویا اور اس راشتری کارن دے دے وچ آل راؤنڈ جیڑی ہے ایک نومیکلی تمام فیڑ دے اندر چاہے ساڈی ہے گری کلچر سیکٹر ہے چاہے ساڈا جدہ پنجاب دا گرین ریولیشن ہوئے چاہے سمال سکیل انڈرسٹری نو ہیلپ کرن دی گل ہوئے انہوں تمام جڑے سیکٹرز دے وچہ ہے ساہے یوٹھ نو سیلپ امپلائی کرن دا رول ہوئے ایک کپنا رول ادا کیتا دیش دے اندر پر انیسو کن میں توں بعد لگاتار جنادہ نیتیاں اے آئی بے بروڈ کر دی رہی جیڑا کے ساڈے سامنے ہیں کہ اسی لگاتار آج تک بھی اجے ٹھیک ہے بینکنگ انڈرسٹری دی روپ ریکھا وہ تا نہیں کئی جا سکتی جو پہلاں سی پر پھر بھی اجے تک بینک جڑے نے پبلک سیکٹر دے وچہ نے اے دے وچہ اے آئی بے دا رول آنوالے اتحاس دے اندر سنیری اکھنا دے وچہ لیکھا جائے گا گھوڑ صاحب جدو تسی بینک چہ جوائن کتا ہے انیسو تھار چھے تا کےڑی چیزیں ہو جی سی جنہیں تو انوے پرباوت کیتا کہ ٹریڈ یونین دے وچہ کام کروں میں نا شملے برانچ جوائن کتا سیا اوستوں بعد میں چندگڑا ہے چندگڑ ساڑے یونین دے آفیس بیرر سی کے بیل سرما اور او جڑے سی کے کافی اونا دو تھے دب دبا میں دیکھیا ہے اوستوں بعد جڑا ہے مطل کے میری ٹرانس پر جدو پٹیالے ہوئی پٹیالے بگیسٹ ڈپارٹمنٹ سے گا جوڑی میں چندگڑ تو انسپیریشن ملی سگی بیر جلال شرما تو اوستوں بعد میں میں پھر اوستے بڑے ڈپارٹمنٹ دے بچے برانچ سیکٹری بنیا اور برانچ سیکٹری بنن تو بہت جڑا ہے ساتھ ہی میں دیکھیا بھی اوستے یونین دی بڑی ریسپیکٹ ہے جیٹے ٹیک چند سرما اس بلے دے جنرل سیکٹری سی کے اونا دی پجیشن نو میں دیکھ دے ہوئے انسپیر ہوئے کہ یونین دیتا پچھی بہت آئے تھے اور سم میں نو بھی ٹریڈ یونین دے بچے ایکٹیو لی کام کرنا چاہیے جدو تسی سٹیٹ بینک آف پٹیالا دی یونین دے بچے ایکٹیو ہوئے فیڈ فیڈریشن چیوی ہوئے تاں کیڑے کیڑے ہور ساتھی سی جہاں کیڑے لیڈر سی جنہاں نے تو اڈینال کام کیتا اور تو انہوں لگیا کہ اے یونین دے بچے انہاں تو تو انہوں انسپیریشن بھی ملی ایکچولی میں جدو اپنا بنا سیکٹی تو بات جدو میں فرسٹ کانفرنس ٹینڈ کی تھی اوستوں پہلا ساتھی کپٹیالے چاہم میں سکوشل ہندے سی یو کافی یونین دے بچے ایکٹیو ہندے سی گے اور اندہ بیری فرسٹ کانفرنس میں نو اتھے انا دی رکمینڈیشن تے اور بیر جلال شرما دی رکمینڈی سینٹرل کمیٹی دے بچے لیا گیا جامنہ نگر دے بچے کانفرنس ہوئی سی گی اور اوستوں باد جل یوگ راج جی سی گے میں یوگ راج جی دے کنٹیکٹ دے بچے بھی آیا اور انٹل بینک دے ساتھی نیتا سی گے ہو اونا تو باد میں نو بہت پریرنا ملی اور جینا دے تھرو میں کامل دے چل پر بانا جی دے کنٹیکٹ دے بچے بھی آیا جو کے ایک بینکنگ دستی دے بچے بہت بڑے پرومینٹ لیڈر سی گے ٹریڈ یونین دے گوڑ صاحب تسی سٹیٹ بینک او پٹیالہ دی یونین دے جنرل سیکٹری دے پنجاب بینک امپلائیس فیڈریشن دے جنرل سیکٹری دے اور اے آئی بیے دے سیکریٹری بھی دے تا تو آڈے پیریٹ دے سمیں دے بچے کیڑی کوئی اچھیومنٹ تو سمجھ دیو کہ جڑی آج جیس موقع دستن یوگ ہے تو آڈی اچھیومنٹ مینو بہت بڑی خوشی ہون دیا ہے گل دستن دے بچے کہ بینکنگ ای راستی دے بچے جڑا انہی بڑی مومنٹ نان پر فارمنگ ایسر دے خلاب چلی وہ جڑی لیسٹ میں کام دیتارہ کے ہی چکرورتی جی دے بے لے انہی نو پوچھ کے وہ ساری لیسٹ میں ہی تیار کروائی سیکی اور فارسٹ ایور اندی کانٹری وہ جڑی لیسٹ ہمیشہ کانفیڈینشن ہون دی سیکی وہ پابلیش کی تی گئی اور جیس کر کے ساری پارلیمنٹ دے بھی جدو بندی گئی سارے دیش دے بچے ہڑ کامپ ہویا اور بڑے بڑے جڑے پالیٹیشن سے گے انڈرسٹلی سے گے انہی نو جڑے نے پریشنے لگا تار کبر کی تی جس کر کے میں نے وہی فاکھر اپنے آپ دے کہ میں اس مومنٹ دے بیچ جڑے کامیٹ تارہ کے ہی چکرورتی ایج اے آئی بی آف سویر ایک بہت چنگا رول دا کیتا ہے گھوڑ صاحب آج کل مرجر دا جڑے بہت دور چل رہے ہیں بڑی وڈی گنتی دے بچ بینک جڑے مرجر ہو رہے ہیں تسی کی سمجھ دیو کہ مرجر تو بعد بینکنگ انڈسٹری دے بچ کی فرق پہے گا کی کوئی پوزیٹیو ہو جی گا لائے گی جہاں ایڈا اثر نیگٹیو رہے گا مرجر جڑی ہے ایک چلی تاں بینک جڑے نے بڑے ہونڈاڑ نہیں کوئی ایڈا پرپج حل ہونا بینک سٹرونگ ہونے چاہیے دے نے اور ای جڑی موو ہے گورنمٹ دی ایک چلی تاں اے ہے کہ ایڈا اینڈسٹری دے بچ بات رہے ہیں اے بلو دی کارپیٹ چلے جانگے اور بڑے بڑے رائٹ آف ہو جانگے لونز اے ایڈا مقصد ہے اثر بائی بینکنگ نو مرج کرن دا انڈیا دے بچ نہیں ایک چلی تاں ایکسپینشن دی چاہیے دی ہے سٹرونگ بینک چاہیے دے نے ایک چلی یہ دے مرجر دینا برانچان کلویر ہون گیاں جدوں کے اجے دیش دے بچ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جتے ایک بھی بینک ہے نہیں جرور تیس گلدی سگی کہ زیادہ تو زیادہ برانچا کھولیاں جاں لوگ کا تک اسی پہنچ کریے پر اے ہو دے اُلٹ ثابت ہوئے گی اور سامان دسے گا کہ مرجر is not in the benefit of the nation ڈاؤٹ صاحب تریڈ یونین چاہیے کام کر دیاں انہیں سال تسی یونین چاہیے کام کیتا ہے تاں تسی کنہ نو اپنے آئیکن مندے ہو جاں کنہ نے تو انہوں پر واوت کیتا تسی سمیدیو بینکنگ ڈسٹری دے بچ کےڑے لیڈر سی جنہ نو تسی آج بھی یاد کرتے ہو تاپ موشتان جی جیڑا ہے ناٹ آنلی ان دی بینکنگ لیڈر بٹ لیڈر آف دا برکنگ کلاس لیڈر آف دا میڈل کلاس کامریڈ اچل پر واہنان سی گے جیدو میں انہ دے پاسنا نو سونے آیا اور انہ دے پھر کنٹیکٹ دے بچ بھی آیا سیمپل آوڈینری برکر دے تارتے انہ نے منو دو کنٹے لئی سوندے رہے جیدو سٹیٹ بینکو پٹی آرہ ایمپل آئیز یونین دیا تکلیفان سی گیا تا انہ نے بھی پربابت کی تا اور اس تو بعد جیڑا ہے کام جیڑ تارا کے چکرورتی جیدے نال میں نو بہت کلوجلی کام کرن دا موقع ملے ہے اور میں انہ دے نال کئی بار گلہ بھی کیتی ہیں اور میں انہ دے گلتو ایک گلتو پربابت ہویا ہے کہ جدو دیش دے بچ فورنائیجیشن ہوئے گی دینا بینکان دی کی انڈسٹری دے حالاتوں کی ملازمہ دی بارکنگ کنڈیشن ہون گیاں انہ تو میں بہت جیدہ پربابت ہویا اور میں نو جان دے بھی انہ نال کئی جگہ دے کٹھا موقع ملے دیش دے بچ بھی اور بدیش دے بچ بھی کامریٹ پربابت کار بارے بھی تو اڈاد کی جانے کامریٹ پربابت کار جی نال میں بہت تھوڑا جا سما ایک دو میٹ گا ہوئی ہیں جیدہوں کے بینگ ایلڈرلی انہا نے منو پیار کی تا اور تو چند دنہ بعد انہا دی ڈیتھ ہو گئی سی کی اس کار کے میرا زیادہ انہا نال سمپار کر نہیں بن سکے گاؤڑ صاحب جدو تسی جنرل سیکٹری سی فیڈریشن دے اس ویلے میں سمجھنا کہ پروانہ میموریل جو سپورٹس کمپلیکس سی انہا دے کامریٹ پروانہ دے جدی پینڈ بادلہ دے بچ بنایا گیا اور ایک پروانہ پروانہ جو ٹریننگ انسٹیچوٹ سی پٹیالے دے بچ بنیا اے دے بارے تسی کی کہنا چاہو گا جدو کامریٹ پروانہ جدی ڈیتھ ہوئی او سویلے ہی میرے ماندے بچ سیا کہ کامریٹ پروانہ جدی یاد دے بچ کچھ نہ کچھ کیتا جائے اور منو جدو بھی پھر موقع ملیا اور جنرل سیکٹی بنیا میرے ماندے بچ خاص شگی کہ ایک ورکنگ کلاس واسطے ایک سینٹر بنیا جائے جتھے کہ عام ٹریڈی یونین جیڑیا نے میٹنگاں کر سکن وہ اسی بنوازے بایا اور پا کامریٹ پروانہ دے نبے میں جنب دن دے ہوتے اسی انا دے پیٹ دے بچ اے آئی بیے دی ڈا ریکشن دے مطابق جدہ ہے ایک کمپلیکس تیار کیتا ہے جیس دے بچ اسیو اس پیٹ دے بچ سٹیڈیم اور لائبریری تے ایک جم انہا دا ادھگا اٹرن جیڈا سیا انہا دا انہا دے جنرم اے آئی بی اے دی فاؤنڈیشن دے دے ہوتے کامریڈ بردن جیڈے کے کٹالا سٹیڈی انہیں لیڈر سی کے کامریش پارٹی دے جنرل سٹیڈی سی کے انہا بھلو ادھگا اٹرن بھی کیتا گیا گھوڑ صاحب تریڈ یونین چے کام کر دیا اکثر بندہ جیڈا ہے وہ انہا رج جاندہ ہے کہ کاروالو دا خیال نہیں رہندا اور کاردے والوں تو انہوں کنہ کو کوپریشن ملی جا کس طرح دا ٹریٹمنٹ ملی اے دے بارے جرور درس میں انہوں اپنے پیرنٹس والوں بھی تے اپنی واہی والوں جو ہے اور بچیاں والوں سٹیڈ یونین دے بیچ کام کرنے بارے کدھے نہیں روکیا گیا انہوں نے پوری کوپریشن دیتی اور میں اپنی وائف دا بڑا تن لوا دییاں کہ جنہ نے پروار نو میری گیر حاج دی دے بیچ اپنا پوالیا پر برش کریا بچیاں نو اور میں نو خوشی ہے کہ آج میرا پروار لائک ہے سب اپنے اپنی جگہ دے ہوتے شیٹل دنے دو میرے لڑکے نے اور آگے انہوں نے بچے نے اور چھوٹا میرا ایک پوتا بھی ہے گا گھوڑ صاحب پروار دے بچوں ایس ویلے جیڑے بھی میمبر کار دے بچیں نیسی چاوانگے بھی انہوں نے بھی مطلب انٹروڈکشن ہو جائے اور ہو بھی انہوں نے بلا دو میڈم اینکے گھوڑ جی اونا تو پوچھ دے ہیں کہ جدو گھوڑ صاحب یونین دے بچ ایکٹیو رہن دے سی اور کام کر دے سی اور بیزی رہن دے سی اے او اس بارے کی کہنا چاو دے نے میڈم بسے اے جی سارا کردہ کام کردہ پار او میرے تے سی کردی پوری جمعیواری تے بینک دیتا ہے گیو سی ہوتا لگ سی پوری جمعیواری نال موسیقی 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 موسیقی